پی ٹی آئی کو دھچکا یوسف رضا گلانی کی سینٹ میں کامجابی کے خلاف پی ٹی آئی کے درخواست مسترد عدالت نے پی ٹی آئی ایمینے علی نواز کے درخواست خارج کر دی تحریک انصاف کے ایمینے علی نواز نے کامجابی کو عدالت میں چیلنج کیا تھا درخواست میں یوسف رضا گلانی علی حیدر گلانی اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا تھا پاکستان بھر میں ساٹھ سال سے زائد افراد کو کرونا ویکسین لگانے کا عمل آج سے شروع ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کو چینی کمپنی کے تیار کردہ ویکسین سائنو فارم لگائی جائے گی ویکسین کی ریجسٹریشن کے لیے شہریوں کو شداختی کارڈ نمبر ڈبل ونڈ ڈبل سکس پر بھیجنا ہوگا پاکستان میں کرونا ویکسین لگانے کا پہلا مرحلہ تین فروری کو شروع کیا گیا تھا پہلے مرحلہ میں ہیلتھ کیر ورکرز کو کرونا ویکسین لگائی گئی تھی کرونا چوبیس گھنڈوں میں مزید تینتالیس انسانی زندگیاں نگل گیا امواد تیرہ ہزار تین سو چوبیس ہو گئیں مزید ایک ہزار سات سو چیاسی افراد میں وائرس کی تشخیص پانچ لاکھ پچانمے ہزار افراد کرونا میں مبتلا پانچ لاکھ پینسٹھ ہزار صحت جاب سولہ ہزار تین سو انچاس مریض زیر علاج ملک بھر میں کرونا وائرس پھیلنے کی شراب بلند اسکول کھلے رہیں گے یا بند ہوں گے فیصلہ آج کیا جائے گا بزر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت اجلاس میں تمام صوبوں کے بزراء تعلیم شریف ہوں گے تعلیمی ادارے، سینما، شادی ہالز اور ریسٹرورنٹس کو دوبارہ کھولنے کی فیصلے کو واپس لینے پر غور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینڈر کا اجلاس ہوا فیصلہ اپریل کے دوسرے ہفتے میں کیا جائے گا دنیا بھر میں کرونا سے چھبیس لاکھ بائیس ہزار ہلاکتیں مریضوں کی تعداد گیارہ کروڑ اکیاسی لاکھ تک جا پہنچی امریکہ میں پانچ لاکھ چالیس ہزار برازیل میں دو لاکھ سر سٹھ ہزار بھارت میں ایک لاکھ اٹھاون ہزار میکسکو میں ایک لاکھ اکیانوے ہزار روس میں نوے ہزار فرانس میں نواسی ہزار برطانیہ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار سات سو ستانمے اور سعودی عرب میں چھ ہزار پانچ سو انتالیس اموار ہلکہ اینے پچھتر ڈسکا زمن انتخاب کے حوالے سے سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے امیدوار علی اسجد ملہی کی اپیل آج سماعت کے لیے مقرر تین رکھتی بینچ کیس کی سماعت کرے گا الیکشن کمیشن نے اٹھارہ مارچ کو ہلکے میں ری پولنگ کا حکم دے رکھا ہے اسجد ملہی نے سپریم کورٹ سے استعداد کی تھی کہ ڈسکا کے انتخابات دوبارہ کرانے کا فیصلہ کل ادم قرار دے کر نتائج کا اعلان کرنے کا حکم دیا جائے احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت حمزہ شہباد عدالت میں پیش ہوئے اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی مزیراعظم عمران خان آج کوئی بھوکا نہیں سوئے گا پروگرام کا آغاز کریں گے سینیٹر فیصل جاوید ریاست مدینہ کی جانب ایک اہم قدم قرار دے دیا مزیراعظم نے روان سال کے آغاز میں پروگرام کا عظم کیا تھا موبائل وین سے اشارہوں اور چوراہوں پر کام کرنے والے مزدونوں کو کھانا فراہم کیا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ پروگرام کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیلا دیا جائے گا پاکستان ایران اور ترکی کے مابین کارگو ٹرین سرویس دس سال بعد بحال کارگو ٹرین بارہ روز میں ساڑھے چھ ہزار کلومیٹر فاصلہ تہہ کرنے کے بعد سولہ مارچ کو استعمال کے ڈرائی پورٹ پر پہنچے گی پاکستان ریلوے نے کارگو ٹرین کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر دیں کارگو ٹرین کے ذریعے ساتھ سو پچاس میٹرک ٹرن سامان کی ترسیل کرنے کی گنجائش ہوگی حکومت کی جی یو آئی کو ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے احدے کی پیشکش چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی اور وزیر دفاع پرویز خدک کی مولانا عبدالغفور حیدری سے ملاقات وزیر دفاع پرویز خدک نے پیشکش کی تصدیق کر دی کوئی آفر نہیں ہوئی مولانا عبدالغفور حیدری نے حکومتی پیشکش کی تردید کر دی کہتے ہیں پی ڈی ایم کے فیسٹوں کے ہی پابند ہیں ہم مکمل متحد اور متفق ہیں حکومتی وزیر نے دوپتی کشتی بجانے کے لیے تاخیری حرب استعمال کرنے کی کوشش کی ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے لیے مولانا عبدالغفور حیدری پی ڈی ایم کے امیدوار اپوزیشن اتحاد کے خصوصی جلاس میں ہم فیسٹے حد بھی مشاورت کی گئی فیسٹوں کا اعلان مولانا فضل الرحمن کریں گے اب تو ہمارے ساتھ چلیں چیئرمن سینٹ کے الیکشن کے لیے پی بلز پارٹی نے ایم کے ام سے مدد مانگ لی تین رکنی وفت مرکز بہدر آباد جا پہنچا سینٹ الیکشن میں ساتھ نہ دیا تو کوئی بات نہیں یلانی کو چیئرمن بنوانے میں اپنا کردار ادا کریں پی بلز پارٹی کے وفت کی گزارش سپورٹ کسے کرنا ہے فیصلہ رابطہ کمیڈی کرے گی ایم کے ام کا جواب شبلی فراس کہتے ہیں اپوزیشن کی سیاست کا مہور پیسہ بنانا پہلے پیسہ بناتے ہیں پھر لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں سینٹ الیکشن شفاف بنانے کے لیے اپن بیلٹ پر اپوزیشن نے منافقت دکھائی عوام جانتے ہیں کہ اپن بیلٹ کا کس نے بائیک آٹ کیا مہنگائی کی ماری عوام پر ایک اور بجلی گرا دی گئی فی یونٹ 89 پیسے مہنگا نوٹفیکیشن جاری بجلی جنوری کے فیول ایڈجیسمنٹ میں مہنگی کی گئی سارفین پر چھے عرب نوے کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا وصولی مارچ کے بلوں میں ہوگی حکومت کی معاشی ٹیم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پارلیمنٹ میں احتساب کے لیے جواب دے کرنے کا فیصلہ کر لیا وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالعفیز شیخ کہتے ہیں اداروں کو وزارتوں کی بجائے حکومت کے ماتحد کر رہے ہیں اداروں کے بورز کے چیئرمین اب حکومت مقرر کرے گی